بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک کٹیلیٹک کنورٹر ہے اس ویڈیو میں ہم جانے گی کہ کٹیلیٹک کنورٹر کام کرتا کیسے ہے اور اس کا گاڑی میں کیا فنکشن ہے اس کے علاوہ کٹیلیٹک کنورٹر کی ٹائپس یعنی ٹو وے کٹیلیٹک کنورٹر اور تھری وے کٹیلیٹک کنورٹر میں کیا فرق ہے اس کے ساتھ کٹیلیٹک کنورٹر سے پہلے اور بعد میں جو اکسیجن سنسر لگائے جاتے ہیں ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے اور کٹیلیٹک کنورٹر چوک ہونے کی صورت میں کون سے ڈیٹا ٹربل کوٹس بنتے ہیں اس کے ساتھ اگر کٹیلیٹک کنورٹر کے مٹی طور کا نکال دی جائے تب کیا مسئلے آتے ہیں گاڑی میں اور اس کنڈیشن میں کون سے کوٹ اور کیسے بنتے ہیں یہ سب ڈسکس کریں گے آج کی سوڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کٹیلیٹک کنورٹر کے فنکشن کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی انجن ہو اس میں جب ائر اور فیول کے مکشر سے کمبکشن ہوتی ہے تو کمبکشن کے نتیجے میں اگزاوست گیسز نکلتی ہیں انجن سے تو ان انگزاوست گیسز میں بیسیکلی چار ہارمفول یعنی نقصان دے گیسز موجود ہوتی ہیں جیسے کہ ہائیڈرو کاربن کاربن مونو اکسائیڈ نائٹروجن اکسائیڈ اور پارٹیکلر میٹر اب یہ ہارمفول گیسز اگر انوائرمنٹ میں جائیں گے تو انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ہیومن ہیلتھ کے لیے بھی بہت نقصان دے ثابت ہوں گی تو ان ہارمفول گیسز کو ڈریکٹلی انوائرمنٹ میں جانے سے روکنے کے لیے انجن کے اگزاوست پائپ میں مفلر سے پہلے کیٹیلیٹک کنورٹر لگایا جاتا ہے یہاں کیٹیلیٹک کنورٹر کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ اگزاوست گیسز میں جو ہارمفول گیسز ہیں فور اگزمپل کاربن مونوکسائیڈ یہ ایک ہارمفول گیس ہے تو یہ گیس کٹیلیٹک فیلٹر سے گزرنے کے بعد کاربن ڈائی اکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے جو کہ ہارمفول گیس نہیں ہے کٹیلیٹک کنورٹر کی بناوٹ کی بات کریں تو کٹیلیٹک کنورٹر بیسیکلی پلاتینیم پلارڈیم روڈیم کے سرامنگ بلوک سے بنا ہوتا ہے یہ سرامنگ بلوک جالی دار ہوتا ہے اس کا سٹکچر ہنی کوم یعنی شہد کی مکھی کے جالے جیسے ہوتا ہے ٹائپس کی بات کریں تو کٹیلیٹک کنورٹر کی تھری ٹائپس ہوتی ہیں ٹو وے، تھری وے اور فور وے کٹیلیٹک کنورٹر ہم آج صرف ٹو وے اور تھری وے کٹیلیٹک کنورٹر کو ڈسکس کریں گے فور وے کٹیلیٹک کنورٹر پر ایک الگ سے ویڈیو بنای جائے گی ٹو وے کٹیلیٹک کنورٹر دو ہانفل گیسز کو ٹریٹ کرتا ہے اسی لیے اسے ٹو وے کٹیلیٹک کنورٹر کہا جاتا ہے پہلی ہانفل گیس خائدرو کاربن اور دوسری ہانفل گیس کاربن مونوکسائیڈ ہے ٹو وے کٹیلیٹک کنورٹر میں صرف ایک سرامنگ بلوک ہوتا ہے یعنی اس میں آپ کو صرف ایک جالی دیکھنے کو ملے گی جسے اکسیڈائزنگ بلوک کہا جاتا ہے اور یہ پلاتینیم اور پلاتینیم میٹل کا بنا ہوتا ہے اب جب انجن کے اگزاست گیسز اس کٹیلیٹک کنورٹر سے ہو کر گزرتی ہیں تو یہاں دو رییکشن ہوتے ہیں سب سے پہلے کاربن مونوکسائیڈ کا اکسیجن کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے اور وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ میں دوسرا رییکشن ہائٹرو کاربن کا اکسیجن کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ پانی کی شکل احتیار کر لیتی ہے جو کہ آپ کو گاڑی کے سلینسر سے نکلتا ہوا نظر بھی آتا ہے یہاں ٹو وے کٹیلیٹک کنورٹر نے دو ٹاکسیس یعنی زہریلی گیسز کو نون ٹاکسیس گیسز میں کنورٹ کر دیا ہے نیکس ٹری وے کٹیلیٹک کنورٹر کو ڈسکس کرتے ہیں ٹری وے کٹیلیٹک کنورٹر تین ہارمفل گیسز کو ٹریٹ کرتا ہے پہلا ہے ہائیڈرو کاربن دوسرا ہے کاربن مونوکسائیڈ اور تری سرہ ہے نائٹروجن آکسائیڈ ان دینوں گیسز میں جو نائٹروجن آکسائیڈ گیس ہے یہ سب سے زیادہ ٹاکسیس اور ہارمفل ہوتی ہے انوائرمنٹ اور ہیومن ہیلتھ کے لیے ٹری وے کٹیلیٹک کنورٹر اس گیس کو بھی کلین کر دیتا ہے ٹری وے کٹیلیٹک کنورٹر میں آپ کو دو جالیاں دیکھنے کو ملیں گی یہاں اکسیڈائزنگ بلوک سے پہلے ریڈیو سکس ریمک بلوک موجود ہوتا ہے جو کہ پلائٹینیم اور پلائڈیم سے بنا ہوتا ہے جس کا کام نائٹروجن آکسائیڈ جیسی ٹاکسیس گیس کو نائٹروجن اور آکسیجن میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے باقی کی جو دو گیسز ہیں یعنی ہائیڈرو کاربن اور کاربن مونوکسائیڈ کا سیم رییکشن ہوتا ہے ٹو وے کٹیلیٹک کی طرح اس طرح تھری وے کٹیلیٹک کنورٹر تینوں ٹاکسیس گیسز کو کلین کرتا ہے نیکس بات کرتے ہیں کٹیلیٹک کنورٹر سے پہلے اور بعد میں لگے ہوئے اکسیجن سنسر کے بارے میں تو دو اکسیجن سنسر لگے ہوتے ہیں ایک اپسٹریم جو کہ کٹیلیٹک کنورٹر سے پہلے لگا ہوتا ہے اور دوسرا ڈاؤن سٹریم جو کہ کٹیلیٹک کنورٹر کے بعد لگا ہوتا ہے اپسٹریم اکسیجن سنسر کا کام انجن سے نکلے گئی اگزاؤس گیسز میں ائر اور فیول کی ریشو کو مئیر کر کے ای سی ایم کو سگنل دینا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ای سی ایم ائر فیول ریشو کو لین، رچ، شورٹ اور لانگ ٹرم کی ویلیوز کو اڈجسٹ کرتا رہتا ہے وہیں ڈاؤن سٹریم اوکسیجن سنسر جو کہ کیٹالیٹک کنورٹر کے بعد میں لگا ہوتا ہے اس کا مین کام کیٹالیٹک کنورٹر کی ایفیشنسی کی ریپورٹ ای سی ایم کو دینی ہوتی ہے یعنی کیٹالیٹک کنورٹر سے نکلنے والی گیسز کو مئیر کر کے ای سی ایم کو سگنل دینا ہوتا ہے کہ کیٹال صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں اور اگر کیٹال چوک ہوگا تو اس سے نکلنے والی گیسز کا فلو کم ہوگا جس کی وجہ سے پی 0420 اور پی 0421 جیسے کورٹ بن جاتے ہیں اس کے علاوہ کیٹالیٹک کی مٹی کو اگر توڑ کر نکال دیا جائیں تو جو اگزاؤس گیسز ہیں جو یہاں رکھ کر آگے فردر پاس ہوتی ہیں وہ مٹی کے نکلنے کی صورت میں یہ گیسز تیزی سے گزر جائیں گی اور اکسیجن سنسر 1 اور 2 ان گیسز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے فیو لیوریچ آلموس 3% تک گر جاتی ہے اور دیتر کیسز میں کوٹس بھی بن جاتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کٹالیٹک کنورٹر کے بارے میں کچھ نیا جانے کو ملا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اسی طرح گانے سے بتالے کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سیجسٹ کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ